پنجاب اور خیب و بختونخواہ اسمبلیوں کے لیے الیکشن میں تاخیر پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس نورکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال سربراہی کریں گے جسٹس عزاز الہسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یاہیہ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اثر من اللہ بینچ کا حصہ ہوں گے غلام محمود ڈوگر کیس کی سماعت کے دوران سولہ فروری کو جسٹس عزاز الہسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی نے از خود نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا کیس کی سماعت آج دوپہر دو بجے ہوگی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس میں تین سوالات اٹھا دیئے اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے انتخابات کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار کب اور کیسے استعمال کرنا ہے عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور سبو کی ذمہ داری کیا ہے پنجاب اور کے پی اسمبلیاں چودہ اور سترہ جنوری کو تحلیل ہوئی ایک ماہ سے زیادہ وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک الیکشن کا اعلان نہیں کیا گیا آٹیکل دو سو چوبیس دو کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل سے نوے روز میں ہونا لازم ہیں الیکشن کمیشن کا اجلاعہ سپریم کورٹ کے اسخود نوٹس کی وجہ سے منصور ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن صدر کے احکامات پر اب خود فیصلہ نہیں کرے گا صدارتی احکامات پر اپنا موقف سپریم کورٹ میں پیش کرے گا الیکشن کمیشن نے صدارتی حکم نامے پر الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کرنا تھا پنجاب کے انتخابی شیڈیل جاری نہ کرنے پر چیف الیکشن کمیشنر اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر لاہر ہائی کورٹ میں سماد الیکشن کمیشن کے جانب سے دائر جواب مستر تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا دوسرا روز پشاور میں شا فرمان شہرام ترکی سمیت دیگر کارکن دوپہر ہشنگری کے مقام پر گرفتاریاں پیش کریں گے عرفان سلیم نے کہا ہر ظلے میں محلہ بار گرفتاریاں دی جائیں گی دو سو کارکنوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر گرفتاری دی جائیں گی پشاور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ پانچ افراد کے ایک ساتھ اکٹھے ہونے پر پابندی آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نوے روز میں الیکشن ہونا ہے حکمران صرف اپنے کیسز ماف کروانے میں مصروف ہیں پر بیس خٹک کی تنقیب اصد قیصر بولے ملک میں اس وقت کوئی آئین و قانون نہیں ہے امید ہے سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے گی آج نیوز کے ماننگ شو آج پاکستان میں گفتگو میں فیاض چوہان نے کہا سپریم کورٹ کا اسخد نوٹس درست اخدام ہے بابا چودری کہتے ہیں ہتکڑی کو چوم کر آزادی کا پیغام دیں گے لاہور کی طرح پشاور کے شہریوں سے باہر نکلنے کی اپیل کر دی مصرر جمشت چیمہ بولی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کارکنان نے لاہور میں جیل بھرو تحریک کے آغاز پر ہی تاریخ رکم کر دی ملکی سیاست میں اگلے بہتر گھنٹے بہت اہام ہوں گے قوم کو صرف ادلیہ سے ہی توقع ہے اگلیہ ہی اس ملک کو بہران سے نکالے گی شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھا شہباز شریف کی پریس کانفرنس پاوم سے مزاق تھی غریب کے حد سے مر گیا ہے مہنگائی کا جن حکومت کو کھا جائے گا تیرہ پاتیاں کسی صورت الیکشن نہیں چاہتی لاہور میں جیل بھرو تحریک کے دوران پولیس وین پر حملے کا کیس انصداد دشت کر دی عدالت میں تحریک انصاف کے راہنما عباد فاروق کو چودہ روزہ جسمانی ریوانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا صدر پی ٹی آئی لاہور امدیاز شیخ کہتے ہیں کوٹ لکپت جیل میں اسی سے زائد کارکنان موجود ہیں جیل انتظامیہ نے کھانا پینہ اور عدویات اندر بھجوانے سے منع کر دیا انسانی اصوص رویے کی مزمت کرتے ہیں عمران خان کی کال پر سوات میں جیل بھرو تحریک کے لیے کارکنان کی ریجسٹریشن جاری مردان میں پی ٹی آئی کارکنان نے جیل بھرو تحریک کے لیے کالیچ چوک میں ریجسٹریشن کیمپ لگا دیا کوئی فرق نہیں عوام کو پڑے گا بھائی عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرنا سب اپنے لیے کرنا ہے چیئرمن خودی پہلے گریفتہ ہی دے پھر جاگرے ورکر اس کی گریفتہ ہی دے گریفتاریوں سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تحریک اپنی پاور دکھانے کے لیے ہے شہریوں کا شکوہ عمران خان کے پاس سائفر کی تحقیقات کا اختیار تھا سپریم کورٹ اگزیکٹیو کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے سائفر کی تحقیقات کے لیے چیمبر اپیلوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا کہا سائفر خارجہ امور میں آتا ہے افاقی حکومت کا معاملہ ہے درخواست گزار سائفر سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کو ثابت نہیں کر سکے ریجسٹار آفیس کے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے تینوں چیمبر اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں صدر آریف الوی نے فائنانس ترمیمی بل دو ہزار تیس کی منظوری دے دی منظوری آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت دی گئی وفاقی کابینہ کا حجم گیارہ فیصد کے بجائے تیس فیصد بڑھانے کا اقدام چیلنج شہری منیر احمد نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی کابینہ کے بڑھائے گئے حجم کو غیر قانونی قرار دینے کی صدا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے انتالیس پیسے کمیں انٹر بینک میں ڈالر دو سو ساٹھ روپے پچاس پیسے پر آ گیا امریکہ میں برفانی طوفان ویسکونسن، منیسوٹا اور کولورادو سمیت انتیس ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج اسکولز بانس، سیکروں پروازے منصوب کیلیپورنیا میں ایک لاکھ سے زائد گھروں اور دفاتر میں بجلی ملکتہ شہری گھروں میں محصول